نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صبر لی و یسر لی امری وحمر اقدتم من لسانی قولی کتاب الترب الاج معالج کا بھیان یہ صحیح بخاری کی ایک کتاب ہے ایک چپٹر ہے جو ترب سے متعلق ہمارا دین جو ہے وہ ایک مکمل دین ہے جس میں ہماری آخرت کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا کی بنائی کے لیے بھی ہمیں رنمائی دی گئی ہے انسان کی اگر صحیح اچھی ہو انسان طاقتور ہو تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت بھی اچھے طرح سے کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی حدمت بھی اچھے سے کر سکتا ہے بیمار انسان اپنے آپ کو بھی نقصان دے رہا ہوتا ہے اور مسروں کو بھی عرب زبان میں طب کا معنی ہوتا ہے جسمانی اور ذنی علاج یعنی صرف جسم کا نئی منٹل ٹریٹمنٹ از بھل انسان جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا علاج کروائے بیماری کا علاج کروانا سنت ہے مسمون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد و مرانی ہے اللہ کے بندوں دوا داروں کیا کرو کیونکہ اللہ نے موت اور بڑھاپے کے علاوہ ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے لہٰذا جب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو علاج کروانا سنت ہے ایسا کرنا توکل کے خلاف میں ہی یعنی بیماری میں علاج کرانا لازم ہے یہ نہیں سوچنا چاہیے کوئی بات نہیں بیماری ہے تو خیر ہے نہیں بلکہ ہمیں علاج کرواتے رہنا چاہیے بیماری کے روافت اگر دوا مل جائے تو انسان اللہ کی طرف سے صحت یام ہو جاتا ہے تو انسانی صحت کے بنیادی طور پر دین حصول ہیں اور ان کا ذکر قرآن مجید وہ بھی ملتا ہے پہلے بات یہ ہے کہ انسان کو وہ صحت کی مفاظت کرنی چاہیے مثلا سردی لگنے سے انسان بیمار ہوتا ہے تو سردی سے بچاؤ اجتیار کرنا چاہیے کسی خاص قسم کی رضا کھانے سے انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے وہ اس کے مزاج کے محاپن نہیں تو اس کو اس سے بچنا چاہیے اسی طرح اگر روزہ رکھنے سے بیماری میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر انسان کو روزہ رکھنے سے بچنا چاہیے حالانکہ روزہ رکھنا ایک عبادت ہے اسی طرح اگر سفر کی تکاوت یا اور کوئی کام انسان کی صحت کے لیے مرسان دے ہے تو ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیمار کے لیے روزہ چھوڑنے کی مقصد دیتے ہیں سورة البخرة میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے پہلا کیا تھا صحت کی لفاظت دوسرا حصول یہ ہے کہ انسان مقصد چیزوں سے پرہیز کرے ایسی چیزیں جو انسان کی موت کا باعث ہو انسان کی بیماری کا باعث ہو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو تیسرا ہے فاسد مانوں کا اقراض یعنی جسم کی سفائی ہوتی رہنی چاہیے انسان ایسی غزائے کھائے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ اس کو انرجی ملے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا نظام نظام ہے اور جو اس کی اندر کی درگری ہے وہ صاف ہوتی رہے تو انشاءاللہ اصولوں کے اوپر پر آگے حادیث پڑھیں گے تو مزید ڈیٹیل دیکھیں گے کھانے پینے اور علاج معالجے کے بھی کچھ اصول ہیں پہلی چیز یہ کہ کم کھانا بیوانیاں عام طور پر کھانے بے احتیاطی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں یا زیادہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی کمبنیشن ہو جو فائدہ مند ہو وہ بھی غزا کے ساتھ علاج بن جاتی ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ کپڑی یعنی کمبر اور تازہ پجور کو ملا کر کھاتے تھے ایک تھنڈی ہے ایک گرم ہے تو دونوں کا کمبنیشن جو ہوتا تھا تو چیز فائدہ مند ہوتی تھی اسی طرح گرم اور تھنڈے کو ملا کے کھانا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ تربوس اور تازہ خجور کو ملا کے کھاتے تھے آپ فرماتے ہم اس خجور کی گرمی کا اس تربوس کی تھندک سے اور اس کی تھندک کا خجور کی گرمی سے توڑ کرتے ہیں دور چیزیں مل کر پھر متدل ہو جاتی ہیں پھر اسی طرح تھنڈے پانی میں تازہ گرم گرم دودھ اور اسی طرح تازہ گرم گرم دودھ میں تھنڈا پانی ملا کر بھی آپ نے پیا حضرت آشہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ کی زوجہ منترمہ تھی وہ فتن تباؤت میں بہت ماہر تھی حضرت آشہ کہتی کہ وہ دبلی پتلی تھی بہت تو انہوں نے اپنا دبلہ پندور کرنے کے لئے خجونوں کے ساتھ کپڑی کھانا شروع کی تو ایک مناسب انداز میں پربا ہو گئی یعنی انہیں صحت اچھی ہو گئی پھر اسی طرح علاج کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک ہے دماؤں کے ذریعے علاج اور دوسرا دم جھاڑ کے ذریعے علاج تو امام بخاری نے اس عنوان کی تہہیں دونوں طرح کی احادیث کا اتخاب کیا ہے یعنی انسان جب بیمار ہو تو دونوں طرح کی طریق اتحاب کرے تو تو پہلے باب ہے باب ہا انزل اللہ داء ان لا انزل لہو شفاء باب اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے یہ شفاء نہ اتاری ہو ہر بیماری کا علاج موجود ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتا نہ ہو یا کسی ڈاکٹر کو پتا نہ ہو اور نازل سے تو بیماری اور شفاء دونوں ہی تقدیر کا حصہ ہے یعنی اگر بیماری تقدیر کا حصہ ہے تو شفاء بھی تقدیر سے ہوتی ہے اور جب کوئی دوا بیماری کے مطابق ہوتی ہے تو اللہ کے ازن سے شفاء ہو جاتی ہے لیکن بڑھابے اور موت کا کوئی علاج نہیں حدثنا محمد ابن المثن حدثنا ابو احمد الزبیری حدثنا عمر المسعید ابن ابي حسین قال حدثني اتا ابن ابیر راحب انا بی حلیر رضی اللہ ابو انا النبی صلی اللہ و علیہ وسلم قال ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء ابو ریارہ مز اللہ انہوں سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ما انزل اللہ داء نہیں اتاری اللہ نے کوئی بیماری اللہ انزل له شفاء مگر اللہ نے اس کے لیے شفاء بھی اتاری ہے یعنی اس کی شفاء کا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تم بیماری کا علاج کرو لیکن حرام چیزوں سے دوانا کرو یعنی علاج تو ہے لیکن حرام سے نہیں یہاں اصل میں امام بخاری اس نظریہ کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب بیماری آئے تو صرف سمر کرو اور اپنے آپ علاج نہ کرو اور بیماری پر راضی رکھو یعنی بات صوفیاء کا یہ خیال ہے کہ بیماری بھی اللہ کی حکم سے آئی ہے تو پھر اس پر سبر کرو اور علاج نہ کرو کیونکہ آپ کو تقلیم پر عجل ملے گا لیکن سنت کی پیاری میں عجل ملتا ہے تو اس لیے یہاں پر آپ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا یہ فرمانا کہ ہر بیماری کی شبہ موجود ہے تو پھر بیماری میں راضی ہو کے بیٹھ نہ جاؤ علاج کی کوشش کرتے رکھو اور علاج کے لئے ضروری ہے سب سے پہلے کہ بیماری کی تشخیص ہو دائیگنوز کی جائے کہ مرض ہے کیا مرض کیوں ہوا ہے اور پھر اس کے مطابع میں علاج کیا جائے کیونکہ بعض اوقات علاج کرتے ہیں لیکن چپاہ نہیں ہوتی کیونکہ یہ نہیں سمجھ جاتی کہ مسئلہ کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ایک اور مرض کی دواء ہے جب کوئی دواء بیماری کے نشانے میں بیٹھ جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض تندرست ہو جاتا ہے یعنی دوکٹر کو ابھی یہ نہیں پتہ چلا کہ کیا دینا چاہیے اس مریض کے لیے کیا ضرورت ہے لیکن جب اللہ تعالی نیزل سے اس کے دماغ آجاتا ہے کہ یہ دواء بندی ہے اور دیتا ہے تو مریض ٹھیک ٹھیک ہو جاتا ہے اس ان اللہ کا حد توفیق کی اللہ کی ہوتی ہے لیکن کوشش اور مہینر انسان کی ہوتی ہے اور انسانوں کو اس علم کو پڑھنا بھی چاہیے ڈاکٹر بننا اس علم کو پڑھنا اگر انسانوں کے فائدے کی نیت سے ہو اللہ کے اس حکم کے مطابق تو اجر ہجر ہے وہ جتنے سال اس میں لگائے گا جتنا تھکے گا جتنی مہیند کرے گا اور جتنا فریضوں کو دیکھے گا ان کا دکھ دور کرے گا تو یہ سارے کا سارا اللہ کے حکم کے مطابق کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمار ہے کہ ہر مرض کی دواء اور جب کوئی دواء بیماری کی نشانہ پر بیٹھتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض کا درست ہو جاتا ہے تو اس کو دونے کی ضرورت ہوتی ہے تو جیسا کہ پہلے میں نے ارز کیا کہ دو طریقوں سے شباب ہوتی ہے ایک ہے دواء سے اور دوسرا ہے دواء سے تو بیماری جب ہو تو دو چیزیں یاد رکھے دواء اور دواء دونوں ہی کریں اب آپ دیکھئے کہ دوائیں تو ہمیں وحی کے ذریعے معلوم ہوئی اور دوائیں جو ہیں یہ تجربات کے ذریعے بھی اور کچھ کروانے کا ایک تیسرا طریقہ بھی لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ کیا ہے ایسا دم جھاڑ جو شریعت میں منع ہے ایسے ٹوٹ کے وغیرہ جس کے کوئی بنیاد نہیں ہے یا محض بہم کی بنیاد پر علاج کرنا اور غیر شریع طریقے اختیار کرنا مثلا کوئی بیتر کا چھلہ پہن لیتا ہے کوئی دھاگا باند دیتا ہے کوئی گرے لگا کے پہن لیتا ہے کوئی چینز پہن دیتا یعنی اس قسم کے جو بھی طریقے ہیں جو غیر شرعی طریقے ہیں ان سے بچنا چاہیے کسی قبر پر جا رہے ہیں اس کی مٹی اٹھا رہے ہیں کوئی جسم پہ بٹی مل رہے ہیں اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے یہ غیر شرعی طریقے ہیں شرعی طریقے سے دعا اور دعا دونوں کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے لیکن غیر شرعی طریقے سے علاج کرنے سے انسان کا ایوان دی جاتا ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے دنیا میں تو علاج کیا ہوگا آخرت ہی گما بیٹھے تو وہ طریقے جب میں شرق پایا جاتا ہو جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ مانگا جاتا ہو کہ آپ مانی مدد کریں جس کہ بہت سے لوگ جو بچے پیدا نہیں ہوتے تو کیا کرتے کہ لے جاتے درگام پہ لے جاتے مزار پہ لے جاتے اور پھر کہتے کہ انہوں نے ہمیں اولاد دی نعوذ بللہ قرآن کیا کہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا جس کے لیے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے جس کو چاہتا باج کر دیتا جس کو چاہتا ملا کے دیتا دونوں دیتا اور جس کو چاہتا باج کر دیتا نہیں دیتا یہ اس کی تقسیم ہے یہ اس کی برزین ہے یہ اس کا فیصلہ ہے لیکن اگر اللہ نے نہیں لکھا تو کسی دربار پہ جانے کسی درگا پہ جانے سے اولاد نہیں ہوگی یہ حصے بیماری بھی ہو سکتی ہے جسمانی بیماری بھی ہو سکتی ہے اور روحانی بیماری بھی ہو سکتی ہے یعنی کوئی نظر ہو سکتی ہے کوئی جادو ہو سکتا ہے کوئی mental illness ہو سکتی ہے کوئی depression ہو سکتا ہے انسان کو پریشان کرنے والی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس کو اللہز کہیں گے تو یہ ساری اللہ کے ازم یا تقدیم کا حصہ ہوتی ہے اور ہر چیز کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے کوئی وجہ ہوتی ہے یعنی اللہ سبان و تعالی کے ازم سے جب کچھ بیمار ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ اللہ تعالی اس پر کوئی ظلم کرتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالی بعض وقت دوست بندے کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں بعض وقت اس کے ذریعے سے اس کی آخرت کے درجات بلک کرتا ہے کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو درجہ اللہ کے ہاں لکھا ہوئے وہ اپنے آمال کی وجہ سے اس درجے تک نہیں پہنچتا تو اللہ تعالی اس پر کوئی آسناش نہیں دیتے کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو فریکچر ہو جاتا ہے کسی کو کوئی ایسی بمالی اچانک آ جاتی ہے اور وہ پھر اس میں صبر کرتا ہے تو وہ فوراں فوراں ایک دم اس کا گریٹ بہت اوچھا چلا جاتا ہے جو عبادت سے حاصل ہونے والا نہیں تھا بعض وقت انسان جب بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنے بارے میں زیادہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے نہیں کیا کیا غلطیاں ہیں جب انسان صحت من انرجیٹک طاقتور ہوتا ہے تو اس وقت کیا کرتا ہے بھاڑا دوڑا پھرتا ہے ادھر جاؤ ادھر جاؤ اس سے گب شاہ ہسی کھیل مزاک کھانا پینا اس کو اللہ کی یاد کم ہوتی ہے لیکن جب انسان بیمار ہو کے بستر پر پڑ جاتا ہے تو پھر اللہ کی یاد بہت آتی ہے پھر طوبہ استقفال بھی بہت ہوتی ہے پھر دعائیں بھی بہت ہوتی ہیں تو یہ سب چیزیں اس کے درجہ بلند کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں پھر آپ دیکھئے کہ جس طرح بیماریاں دو طرح کی ہیں علاج بھی دو طرح کی ہیں جیس سے شروع سے میں ارز کر رہی ہوں آپ کو قرآن شفا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیلت اور اس کے لئے سراسر شفاہ نصیلوں میں دلی کی بیماریوں کے لئے خاص طور پر قرآن شفاہ میں اور ایمان لانے والوں کے لئے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے تو اس لئے انسان کو قرآن سے علاج کرنا چاہیے اور پھر اس میں یہ یاد رکھئے کہ تجربہ نہیں کرنا چاہیے کہ چلو زورت کر کے دیکھتے ہیں ہوتا کے نہیں علاج بلکہ پورے یقین کے ساتھ علاج کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے اس لئے علاج کرنا چاہیے حسن آمد کی روایت میں آتا ہے جیسے اس نے دعا پیدا کی بیماری ایسے ہی دعا بھی پیدا کی دونوں اللہ کی کریشن ہے تو تم کیا کرو دعا کرو دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسامہ بن شریف کہتے ہیں میں نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ آپ کی مجلس میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے گویا ان کے سرخ اور پرندے بیٹھے ہیں یعنی بہت عدم سے اور سبون سے بیٹھے ہوئے تھے چنانچہ میں نے سلام کیا اور میں بیٹھ گیا ادھر ادھر سے بدبی لوگ آئے آرابی انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم علاج کر لیا کریں ہمیں اجازت ہم علاج کریں آپ نے فرمایا دواء استعمال کیا کرو بلا شبہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی مگر یہ کہ اس کی دواء پیدا کی ہے سوائے بیماری کے مرحا پہ کی اس کی دواء نہیں ہے کوئی پھر اسی طرح دواء سے شفا اللہ کے ازن سے ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی اللہ کے ازن سے شفا ہوتی ہے علاج کروانا اللہ کے حکم میں سے ہے تو علاج کروانے کی کچھ اصول ہیں یہ بھی یاد رکھئے نمبر ایک اللہ کو شافی ماننا اللہ شافی اللہم انت الشافی لا شفا اللہ شفاوکا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے اور شفا اللہ کے ہاتھ پہ ہے نمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دم کیا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے امسح البعصرم بالناس بھیدک الشفا لا یقشف الكرب الا انتا اے لوگوں کے رب تکلیف بھول کر دے شفا تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے تیرے سوا درد کو کوئی دھول کرنے والا نہیں یعنی اس تکلیف کو دھول کرنے والا اور کوئی نہیں تو دیسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ طبیب تو اللہ ہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک نام الشافی ہے اور ایک الطبیب بھی ہے ابو رمضہ کہتے ہیں میرے واحد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے آپ اپنی وہ چیز دکھائیں جو آپ کی پشت پر ہے یعنی مہرنڈ اپوپر جتی کیونکہ میں طبیب ہوں آپ نے فرمایا طبیب تو اللہ ہے بلکہ تو رفیق ہے یعنی مریض کو تسکین اور گلاسہ دیتا ہے اس بیماری کا طبیب تو وہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے تو اصل طبیب اور علاج کون کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے اللہ ہی بندوں سے تکلیفوں کو دور کرتا ہے ایوب علیہ السلام کی بیماری کس نے دور کی تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے وَأَيُّبَ اِذْنَادَا رَبَّهُ اَنِّي مَسَّلِيَ الدُّرُّوَ تو اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کر لی پس اس کی جو بھی تکلیف بھی دور کر دی اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اس کی بسل اور عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے یادہانی جو عبادت کرنے والے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی جب انسان مصیبت کے وقت اس کو پکارتا ہے تو اللہ تعالی برگوں سے مصیبت دور کر دیتا ہے تو سب سے پہلے علاج کرواتے وقت دل میں کیا پکا یقین رکھتا ہے شفاہ اللہ دیتا ہے ڈاپٹر ایک وسیلہ ہے ایک ذریعہ ہے اس کو بھی یہ توفیق یہ دماغ یہ محنت یہ سب کچھ یہ سمجھ اللہ نے دی ہے تو اللہ کے اذن سے شفاہ ہوگی دوسری چیز کتاب اللہ سے علاج کرنا ہم بعض اوقات صرف دمائیوں پر ڈپینڈ کرتے ہیں جبکہ اللہ کی کتاب سے بھی شفاہ حاصل ہو سکتی ہے سورة بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ قرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفاہ اور رحمت ہے حضرت عائشہ سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو ایک عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی تھی یا آپ کو دم کر رہی تھی تو آپ نے فرمایا آلی جیہ بھی کتاب اللہ اس کا علاج کتاب اللہ کے ساتھ کرو یعنی اللہ کی کتاب میں سے کچھ پڑھ کر اس کو دم کرو جس سے اس کا علاج ہو اللہ کی کتاب میں وہ کونسا حصہ ہے جس کا نام نہیں ہے شفاہ ماشاءاللہ سورت الفاتحہ سورت الفاتحہ سے علاج کیا جانا چاہیے کیونکہ ایک سفر میں صحابہ اکرام نے ایک شخص جس کو بچھو نے کاٹ کیا تھا اس پر سورت الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ درست ہو گیا پھر سورت البقرہ سے علاج جسے جانو وغیرہ کا نظر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے اس کے پڑھنے والے پر جانوگر قدرت نہیں پا سکتے پھر محبزتین سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں اور انسانوں کی بری نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ محبزتین نازل ہو گئیں جب یہ صورتیں نازل ہو گئیں تو آپ نے ان کو لازم پکڑ دیا اور ان کے سوا گزروں کو چھوڑ دیا تو قرآن کے یہ حصے خاص طور پر پھر اسی طرح آپ نے ریکھی ہوگی کتاب منزل یا رقیہ جس کو بولتے ہیں ان آیات میں بھی اس طرح کے معنی پائے جاتے ہیں کہ بیماری میں ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے پھر سنت سے علاج قرآن سے علاج اور سنت سے علاج انبیاء علیہ السلام کو قلبی اور رومانیت یاد دی گئی ہیں ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ وہی جو اللہ اپنے نبیوں کو کرتا ہے اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں لوگوں کے لئے شفاہ ہوتی ہیں اس میں وہ دوایاں بھی ہوتی ہیں جو بیماریوں سے شفاہ دیتی ہیں یعنی وہی کے ذریعے صرف دوز اینڈ ڈوٹ سے نہیں اترے اس میں شفاہ کی باتیں بھی اتری ہیں وہ کہتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جن کی طرح بڑے بڑے ڈاکٹروں کی عقل نہیں پہنچ پاتی اور ان دوائیوں تک ان کے علوم تجربات اور قیاسات نہیں پہنچ سکتے اور وہ عدویہ قلبی اور روحانی ہیں مثلا تھکاوٹ کے علاج کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نسخہ بتایا رات کو سوتے وقت پہنڈا لے کسا تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ محمد اللہ تیتیس دفعہ محمد اللہ در اور خوف دور کرنے کا نسخہ جیسے بچے بھی ڈرتے ہیں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے درے تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کسرت کر دے سبحان اللہ و بحمد بھی بس اتنا ہی ہے سبحان اللہ و بحمد بھی یعنی جب آپ کو ڈر لگ رہا ہو کبھی لگے ڈر سب کو کبھی نہ کبھی لگتا ہے جب ڈر لگے تو تسبیح شروع کر دے سبحان اللہ و بحمد بھی اور اللہ کا ذکر ویسے بھی بچاؤں ہے یعنی دشمن سے بچاؤں کا ذریعہ ہے جوڑوں کے درد کا علاج ہر جوڑ کا صدقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو کوئی آدمی صبح کرتا ہے اس کے ہر جوڑ پہ صدقہ لازم ہوتا ہے یعنی صبح ہم جب اٹھتے ہیں تو ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس کا صدقہ نکالو ہم آم تو ہم پر صرف پیسے سے صدقہ نکالنا جانتے ہیں اور ہر ایک کے پاس پیسے تو نہیں ہوتے تو پھر صدقہ کیا کرے اشراف کے نفل یعنی دو نفل جانت دیر سے پڑے تو چار جلدی پڑے تو اشراف یہ دو نفل جو ہیں یہ تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ اسی طرح ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے الحمدللہ کہنا صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے تو آپ کیا پڑ سکتے ہیں ایک تصویح کر لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ٹھیک ہے اور اگر ولا حول ولا قوت اللہ باللہ بھی پڑے تو بہت اچھا ہے لیکن اتنا کہنا بھی کافی ہے اسی طرح زہریلہ جانور اگر کوئی ڈنگ مار جائے تو اس کے بارے میں آتا ہے حضرت علی سے نوایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے دس لیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے جب آپ نماز سے پانے ہوئے تو فرمایا اللہ بچھو پہ لانت کرے مہرنا نمازی بھی چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو پھر آپ نے پانی اور نمک مہوایا اور آپ اس پر ملتے جا رہے تھے اور یہ صورتیں پڑھ رہے تھے قلیائی اور کافرون قلعوذہ برب خلق اور قلعوذہ برب ناس اس بچھو کی کٹنے کی جگہ پر پانی اور نمک لگا کے یہ صورتیں پڑھ کے نم کر رہے تھے تیسری چیز طب بن عبی سے علاج کرانا جس میں سب سے پہلے ہجامہ ہجامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ بایا اگر تمہاری دواوں میں کسی میں بھلائی ہے تو پچھنا لگوانے میں نہیں ہجامہ کرانے میں یا شہر پینے میں یا آگ سے داغنے میں ہے اور اگر وہ مرض کے مطابق ہو یعنی اگر وہ مرض کے مطابق ہو ہجامہ ایسا کیا تھے بھماری کی مطابق ہے پھر علاج پایدہ دے گا اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا پھر اسی طرح سنن نبی دعوت کی روایت ہے جس نے چاند کی سترہ انیس اور اکیس تاریخوں کو ہجامہ کرایا اس سے ہر بیماری سے شفا ہو جائے گا پھر کلونجی کلونجی کے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے کلونجی کے تیل پر شرعی دم کر کے اس کو رکھ لیں اور جہاں کئی تکلیف ہو اس کے اوپر لگائیں اور کھلائیں بھی اس در پر میں نے تجربہ کیا میں کراچی نہیں تو جاتے ہی مجھے رستہ مجھے سیر فورٹس کا نکلتے ہی آگئی گئی تو مجھے تھوڑا بلو ہو گیا اور میرا جب ایک دفعہ خلو ہوتا ہے تو بفر ٹائم لیتا بہت زیادہ ایک طرح سے مشکل میں ڈال دیتا تو اللہ نے یہ دل میں ڈالا میں نے شہد میں کلونجی کا تیل ملائے پکس کیا اور اس کا تھوڑا تھوڑا لینا شروع کرتی الحمدلہ تیسے دن مجھے اللہ نے آرام دے دی اور اس کے دوران پڑھاتی پر سب کام کرتی رہی ورنہ میری بیماری میں تو مجھے لازمہ لیٹنا پڑتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن اللہ انہیں دل میں ڈالا کیونکہ جب میں وہاں پہنچی تو انہوں نے میرے لیے بلکل فریش کلونجی کا آئل نکلوا کے رکھا ہوا تھا کمرے میں تو اس میں میری نظر پڑھی اور شہد بھی رکھا ہوا تھا تو انہوں کو دونوں کو ملائے اور اس سے علاج شروع کر دی الحمدلہ کوئی دوا نہیں لینی پڑھی کچھ نہیں اللہ نے اسی سے شفاہ دی کیونکہ شہد میں بھی شفاہ کلونجی میں بھی اور دونوں کو اگر آپ ملائے تو پھر نور و نلا نور شہد شہد کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے فی ہی شفاہ اُم ناس جس میں لوگوں کے لیے شفاہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاہ تین چیزوں میں ہے پچھنے لگوانے میں شہد پینے میں اور آگ سے داغ لگانے میں اور میں اپنی امت کو آگ سے داغ لگانے میں پنا کرتا ہوں پھر آگے زمزم زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے وہ پیا جائیں گے یعنی جس نیت سے آپ اس کو پییں گے اس میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین پر اس پلانیٹ پر سب سے بہترین پانی زمزم کا پانی ہے یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیماری سے شفاہ ہے پھر پانی سے علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار ہوا تھا تو آپ نے لوگوں کو کیا حکم دیا تھا کہ پانی کٹا بھرے اور آپ کے اوپر پھر پانی ڈالا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو بخار ہو جائے تو تین رات سہری کے وقت اس پر تھنڈا پانی بہایا جائے سردیوں میں آبیس نہیں لیکن یہ کہ گرمیوں میں تھنڈے سے مراد انہوں زمانے میں فریج نہیں تھے اور نہ فریزر تھے اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے رات کا پانی ہوتا ہے کٹا پھر زیتون کا تیل زیتون کا تیل بھی بہت فائیڈی کی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤں اور اس کو لگاؤں بے شک ہی مبارک گرہ سے ہے یعنی زیتون پی بھی سکتے ہیں خصوصا جن کو ڈرائے کاف ہوتی ہیں اگر تھوڑا سا صبح نہار کو زیتون کے تیل کی چمچی چائے والی اگر پی لے تو الحمدللہ گلے کو سکون بھی ملتا ہے اور خوشکی بھی دور ہو جاتی ہے خانسی کو بہت فائدہ دیتا ہے پھر بیگی کے پتوں سے علاج خاص طور پر اگر نظر لگ جائے یا ایسے ہی بیماری ہو کوئی تو بیری کے ساتھ پتے لے کر ساز اپریش آپ کے شہر میں بیری ہوتی ہے ہاں ایک ہوتا بیر بیر نہیں بیری جو چھوٹے بیر ہوتے ہیں اس کے پتے تو بس کم ساتھ پتے لے اگر زیادہ بھی لے لیں لیکن کم سے کم ساتھ پتے ہونے چاہیے ان کو کوٹ لے آپ یہ بھی کر سکتے کہ پلاسٹک کو ہوتا اس کے اندر رکھ کے اس کو دبل کر کے اس کے اوپر سل اس کو بٹا جو ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسے چیز اس کے آم مارتے جائے تو وہ سارا کرش ہو جاتا ہے اصلا ہے اس کو کرش کرنا ہوتا پتوں کو پھر اس کو پانی پر ملا دیں آپ اس کا جشاندہ بھی ملا سکتے اوبار بھی سکتے اس کے سارا رس نکل آتا ہے اور اگر نہیں وہ بالنا چاہتے تو بھی وہ پانی کے اندر ایسے ہی ہے جیسے آپ لیمون پانی بناتے تو کچھ لوگ اس میں ملٹ پودینہ ڈال دیتے ہیں تو اسی طرح وہ کچھ اور نہیں ڈالنا خالی پانی کے اندر پرتے کوٹ کے وہ ڈال دے لیں اور پھر اس کے بعد اس پر آیت الکلسی سورت الفاتح تین و کل یہ پڑھیں یعنی سورت الفاتح سے شروع کر لیں آیت الکلسی پڑھیں اور تین و کل پڑھ لیں بہا اتنا بھی کافی ہے اور اگر لمپا روپیوں پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتے وہ اونچی آواز میں پڑھ کے اس پر دم پڑھ لیں اسی پانی میں سے تین دوڑ پی لیں تین سانس جیسے ہوتا پیتے ایک اگر پیتے گوسی دمہ تیسی دمہ سپ سپ نہیں پیت بھر کے پی لیں آن بے شک اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پتے چھوٹ چھوٹے گلے پہ آئے تو آپ اس کو چھان کر بھی پی سکتے اور باقی جو پانی ہے اس کو زیادہ بارٹی میں ملا کر غسل کر لیں یعنی نہانے میں اس کو استعمال کر لیں آپ یہ بھی کر سکتے کہ جب نہا چکے تو آخر میں سارے جسم کو اس پانی سے دھو لیں تو یہ بھی جس بیماری کے ختم ہونے کی نیت سے آپ کریں یہ ہر ایک بیماری الگ ہوتی ہے تو یہ صرف کسی ایک خاص بیماری کے لیے کسی بھی بیماری کے لیے فائدہ مند ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جن کو جادو کی وجہ سے جن حضبن بائک کے بیچ میں تعلقات ٹھیک نہ ہو اور ان کو مشکل پیش آ رہی ہو سارے ہم کیوں کسی تر نکھائے کسی تر نکھائے کسی تر نکھائے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو یعنی قرآن تو بیچ میں نہیں آیا اس کا اثر آئے پھر اسی طرح جنگلی بکری کے گوش سے علاج پھر اود ہندی سے پھر تلبینہ مہندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کئی زخم ہوتا یا پرانٹہ چھپ جاتا تو آپ زخم والی جگہ پر مہندی لگا لیتے تھے تو اس سے وہ اس کو ساپ کر دیتے لیکن ممنون ہے کچھ علاج جیسے شرکیاں دم شرکیاں چیزیں پھر اسی طرح حرام ادویہ حرام پہ شفا نہیں حرام دزارتے خود بیماری کا باعث ہوتا ہے آپ اسے کس کس نے ہجامہ کرایا کبھی بہت سے لوگ انہیں نہیں کرایا پتہ ہے ہجامہ کیا ہوتا ہے جب پھر نکی صاحب ہمارے بیش میں آج موجود ہے یہ ہجامہ کرتی ہیں ہجامہ کی آج ممید ہجامہ 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 دیو رسول اللہ علیہ وسلم قدرت مہرات ایسا تعلقاتی طریق چھوٹا ہے رسول اللہ علیہ وسلم آپ پیونے سالے سالے مجھے بات انداری رسول اللہ علیہ وسلم وہ ساتھ ہے کیونکہ حسن مجھے لوگا لگا جیسے ایسا کل کسی ایسا آمدھاللہ لگا کسی 咸 ایسی ایسا لیکن فیسی ایسا ایسا ہموں دماغنتوں کے مجد سے مجھلو تحمل رہے ہیں جب عطال لائے مجھلو مجھے ہیں اور ہمارے ہیں مجھلو لوگوں نے زشانے پیشت کے لئے ہیں فکر ہجارمہ تجاری نہ رہی ہیں ہجارمہ معلومہ موسیقی موسیقی جیسی موسیقی موسیقی تصفا کنید ریکی صورتان اشترام پارکار نوازیران کے لئے ہم Charles خوال بدوران 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 کیوں اس کے ساتھنو ہوں نے اس کے لئے ساتھنڈا تواند کرنے والاکاتہ têmہارہ پیجوری کرنے تواند شبنہ آپ کیا کیا آپ دیگی طرح کے جوہر سیدان پیچھنے آپ کنگر ملک سےوں نے اس کے لئے کیا اور اس کی حلیت ہے اور مجھوٹا اور پاکہ نے کھنگڈا جمعہ نے نیکہارہ کا موسکوکوں کا ملکہ ہے جو تھی انکہوں نے کھنڈا تھا اورeronی اوسائے جوار بھل اللہ ویڈین، ہی کتنی باستی داری ہے یہ ویڈین ممنونڈ ریشتر ہے آپ کے ساتھ میں دیکھانچوں کی ن mantle کنوارد پاک خودک حضورت سمتہ ٹھکمہ کیا کردیبا ویڈین آپ کے ساتھ ایک اپنے ہکمہ میں بلکہ کیا کردی بھی خورت حضورت کردیت حضورت جو اي حروم مvedی سورو بیٹی و بیٹی و بیٹی و بیٹید شایدی مطلنے لیکن خلال کے بعد تو دیکھونے ایتی بھی جو موضوع اور موضوع میتے کنید پاکنید شناف آن با بیٹی یا بیٹی سورو رایر اور محارم Uhh ویسول محارم ، دلتی بیٹی و بیٹیو سورو بیٹیون را غیرت اتساس اختلاف ممارکن بیٹی سورو بیٹی و بیٹی ویڈوی موضوع